السلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالسطر خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے حصہ نصر کے پہلے سبق قلص میں ہوش روبا جسے محمد حسین جاہ نے لکھا ہے اس سبق کے پیش درس معنی شعرات اور خلاصے کے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں پیش درس داستان خصہ کہانی کہنے کا ایک خدیم طرز ہے آپ نے حاتم تائی الادین سندباد وغیرہ کی کہانیاں ضرور سنی ہوگی بلکہ ان کہانیوں پر بنائے گئی فلمیں بھی دیکھی ہوگی یہ سب کہانیاں دراصل داستان ہیں کیا یہ سب داستان ہیں علیف لیلہ دنیا بھر میں مشہور ایک داستان ہے آپ بھی جانتے ہیں الادین اور سندباد کی کہانی علیف لیلہ ہی میں شامل چھوٹی کہانیاں ہیں خدیم زمانے میں کہانیاں سنانے کا یہ عام طریقہ تھا کہ ایک کہانی شروع کرتے ہیں اور اس میں دوسری بہت سی چھوٹی بڑی کہانیاں جوڑتے چلے جاتے تھے اس زمانے میں کہانیاں زبانی سنانے کا رواج تھا اس طرح کہانی ایک لمبی داستان بن جاتی تھی چلے اگلے اس میں دیکھتے ہیں داستان کو کون ہے داستان کو ایک کہانی کو ایک آئیسے واقع تک لاکر دھرہ چھوڑ دیتا ہے کہ سننے والا بقیہ داستان سننے کے لئے بیتاب ہو جاتا ہے یعنی کہانی سے کہانی کو جوڑ کر جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ داستان گو ہے داستان گو اپنی اگلی رات اسی کہانی کو دوسری کہانی سے جوڑ کر داستان کو آگے بڑھا دیتا ہے یعنی پہلی کہانی سے دوسری کہانی جوڑ جاتی ہے اس طرح بیشمار واقعات اور بیشمار کرداروں پر مشتمل بہت سے مجموع تیار ہو جاتے ہیں جنہیں دفتر کہا جاتا ہے یعنی بیشمار کردار واقعات اور کہانیوں کے مجموع تیار ہو جاتے ہیں جسے دفتر کہتے ہیں تلیس میں ہوش ربا بھی ایک مزید طویل داستان داستان امیر حمزہ کا ایک دفتر ہے یعنی تلیس میں ہوش ربا کیا ہے یہ داستان امیر حمزہ کا دفتر ہے یہ دفتر ہزار ہزار صفات کی آٹھ یا دس جلدوں پر مشتمل ہے اسی کل کل کتنی جلدے ہیں آٹھ یا دس جلدے ہیں لخا باختری سے مخابلے کے لئے نکلتے ہیں ہم یہ خلاصے میں سے دوبارہ بہتر طریقے سے سمجھیں گے لخا نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہے اور تلیس میں کے سارے بادشاہ جادوگر دیو پریاں اور دوسرے مخلوقات اسے اپنا خدا مانتی ہے یعنی یہ لخا باختری کیا ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا امیر حمزہ لخا کے تاقف میں تلیس میں ہزار شکل تک پہنچتے ہیں لیکن لخا وہاں سے پرار ہو جاتا ہے یہ تلیس میں ہزار شکل کیا ہے یہ قلعہ ہے یعنی ان کی حکمت جہاں پر چلتی ہے تب امیر حمزہ اپنے جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لئے بیچتے ہیں لخا کو گلزار سلمانی کے بادشاہ نے پناہ دی ہوئے لخا کو پناہ کس نے دیا ہے گلزار سلمانی کے بادشاہ نے امیر حمزہ کا لشکر گلزار سلمانی کے طرف روانہ ہوتا ہے اس کے بعد کا خصہ اب ہم اسے خلاصے کے ذریعے سمجھنے کوشش کریں گے یہ اختبار تلیس میں ہوش ربا جلد اول کے پتائی صفحہ سے محقص ہے اس کے بغیر مطالعہ سے انیسی صدی میں اردو نصر کے بیانی اسلوپ سے تعریف حاصل ہوتا ہے اب دیکھیں یہ جو تھوڑا سا مشکل ہے یہ جو داستان ہے اس کا جو بیان ہے زیادہ تر نصر میں مخفہ جملے استعمال کیے گئے ہیں لیکن ہم اسے خلاصے کے ذریعے سمجھنے کوشش کریں گے خیمہ خرگہ اشتروں خاطروں پر بار ہوئے دلاور مسلحوں مکمل ہو کر چلنے پر تیار ہوئے بار ہوئے تیار ہوئے حکم ربط و ضبط ملک فوج کو اپنی دیا در قلعہ بند کیا دیا قلعہ بند کیا اکثر سطروں میں زیر اضافت والی ترقیبیں استعمال کی جاتی ہے دیکھیں زیر اضافت زیر اضافت یعنی یہ بہمراہی لخا یہاں پر قدمت امیر کشورگیر گزارش قدمت سلطان آلی شاہ اب یہ دیکھیں زیر کا استعمال کیا گیا اکثر جگہ ہم آج ایسی ہی ترقیبیں اپنی گفتوں کو اور تحرین میں استعمال نہیں کرتے چلیے اگلے دیکھتے ہیں خلاصہ تلسم ہوچ ربا داستان امیر حمزہ کی ایسی مضبوط کڑی ہے کہ بعض لوگ اسے امیر حمزہ سے ہٹ کر ایک الگ داستان سمجھ لیتے ہیں تلسم اسلام مخالف بادشاہ و ساہر افرانسیاب کے ملک کا نام ہے تلسم کیا ہے یہ ایک ملک کا نام ہے اس کا بادشاہ کون ہے ایک جادو گرہ ساہر جس کا نام ہے افرانسیاب اور جسے ہوچ ربا کا بھی نام دیا گیا ہے یعنی ہوچ ربا کا نام کیسے دیا گیا ہے ساہر افرانسیاب کو دیا گیا ہے جو بادشاہ بھی ہے اس داستان میں دو گروہ ہیں یعنی دو گروہ دو الگ الگ گروہ بنے ہوئے ہیں ایک لشکر اسلام جس کے بادشاہ سعید بن خباد اور سفہ سالر امیر حمزہ ہے یعنی لشکر اسلام کے بادشاہ کا نام کیا ہے سعاد بن خباد اور ان کے سفہ سالر کا نام امیر حمزہ دوسرا مخالف اسلام جس میں شاہد السم افراسیاب اور اس کا معبود لقا باغ تری ہے یعنی شاہد السم کون ہے افراسیاب ہے اور اس کا معبود کون ہے لقا باغ تری ان کے علاوہ افراسیاب کے متعلقین ساہروں کا وہ گروہ بھی ہے جو پہلے اسلام مخالف تھا لیکن بعد کے دنوں میں امیر حمزہ کے گروہ کا حمایتی ہو کر شاہ تلسم افراسیاب کا مخالف ہو گیا یعنی ساہروں کا جادوگروں کا ایک گروہ رہتا ہے گروپ رہتا ہے جو پہلے اسلام مخالف رہتا بعد میں امیر حمزہ کا حمایتی بن جاتا ہے ان میں افراسیاب کی سالی بہار افراسیاب کی ایک رشتہ دار محروق سلطنت تلسم کی ایک زہلی حکومت اور افشاہ کے بادشاہ کوکب اور اس کی بیٹی برہ خابل ذکر اب کون کون سے لوگو یہ امیر حمزہ کے حمایتی بن جاتے ہیں افراسیاب کی سالی بہار افراسیاب کی رشتہ دار محروق سلطنت تلسم کی زہلی حکومت اور افشاہ کے بادشاہ کوکب اور ان کی بیٹی برہ چلی دیکھتے ہیں آگے امیر حمزہ لشکر اسلام کے افسر ہے کون ہے امیر حمزہ لشکر اسلام کے افسر انہوں نے بادشاہ اپنے سنجیدہ اور زیہوش پسر زادے یعنی پوتے سعید بن خبات کے حوالہ کر کے خود سپے سالاری کی ذمہ داری اختیار کی ہے پسر زادہ یعنی پوتا تو یہ سعید بن خبات کون ہے امیر حمزہ کا پوتا ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے ان کا مقصد حیات اسلام کی تبلیغ ہے مقصد حیات کس کا ہے یہ امیر حمزہ کا داستان کی اس حصے میں وہ نعیف اور ضعیف ہو چکے ہیں یعنی یہ وہ حصہ ہے جس میں امیر حمزہ کمزور ہو گئے ہیں اور ضعیف ہو گئے ہیں اس میں جہاد میں ساٹھ سال بی چکے ہیں یعنی امیر حمزہ نے اپنی زندگی کے ساٹھ سال جہاد میں دالے ہیں لیکن ضعیفی میں بھی ان کا رواب و دب دبہ برخرار ہے جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں پہلوان آنے عالم کے جسم میں تھردری بھر جاتی ہے یعنی امیر حمزہ کا اتنا دب دبہ ہے کہ پہلوان آلم بھی ان سے ڈرتے ہیں لڑک پن سے ہی انہوں نے بڑے بڑے مخالف پہلوانوں کو ظاہر کر کے ہلاک کیا بہت بڑے بادشاہ نوشت کو شکست دے کر اس کی بیٹی ملکہ مہر نگار اب یہ بادشاہ کون تھا نو شیروا اب یہ آگے پڑیں گے ہم کو شکست دے کر اس کی بیٹی ملکہ مہر نگار مہر نگار سے کیا کیا تھا انہوں نے شادی کر لیا تھا اور اس کی سلطنت پر خفزہ کر لیا تھا ترکستان اور فرنگستان فتح کی اب یہ دو الگ الگ ملکوں کے نام ہیں اب دیکھیں یہ بہت ساری کہانیاں خیالی بھی ہوتی ہیں اور داستانوں میں ایسے بہت سارے خیالی کردار ہوتے ہیں تو یہ آپ ترکستان جو ہے وہ کوئی ملک نہ سمجھ لیجئے ملک باختر کے بادشاہ زمرت شاہ اور فلخہ جس نے خداعی دعویٰ کر رکھا تھا اور جیسے افراسی آپ جیسے دسیو بادشاہ اپنا معبود مانتے تھے امیر حمزہ نے اس سے تیز بلس تک جنگ کی لخہ کو شکست دے کر اس کے ملک باختر پر خبزہ کیا اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اب دیکھیں خداعی کا دعویٰ کر رہا ہے ملک باختر ملک باختر کا بادشاہ اس کا نام کیا ہے زمرت شارف لخہ اور وہ خداعی کا دعویٰ بھی کرتا ہے افراسی آپ کے جیسے بہت سارے بادشاہ تو وہاں سے بھاگ گیا جب سے وہ امیر حمزہ سے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے امیر اس کا تاخب کر رہا ہے انہوں نے اس کے پیچھے اپنے ایاروں کو لگا رکھا ہے دیکھیں ایار کون ہوتے ہیں ذہن نشین رہے کہ فی زمانہ اردو زبانہ اور بول چال میں لفظ ایار کردار کی منفی چالہ کی ہوشیاری کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن اس داستان میں اس داستان میں کون ایار کے مطلب مضبط پہلے کے طور پر استعمال ہوا ہے اس کے معنی جاسوس کے ہے پرانے زمانے میں ایار یعنی جاسوس کو کہتے تھے آج تو ایار چالہ کو کہتے ہیں انہیں انہی میں سے کچھ کے ذریعے بادشاہ سعید بن خبات کو خبر کی جاتی ہے کہ لخا ملک کوہ عقیق کے بادشاہ سلیمان عمبری کے یہاں پناہ گزی ہے اب دیکھیں سعید بن خبات کو معلوم ہو گیا کہ لخا ملک کوہ عقیق کے بادشاہ سلیمان عمبری کے پاس جاگر چھپ گیا ہے اور جو لخا کو اپنا معبود مانتا ہے بادشاہ سعید اور سپے سالار امیر حمزہ نے لشکر اور ایاروں کے ساتھ کوہ عقیق کے گلزار سلیمانی کی جانب کوچ کیا یعنی جیسے یہ خبر ملی کوہ عقیق کے گلزار سلیمانی کی جانب چل پڑے اور اس کے خریب پڑاؤ ڈالا لخا دیکھتا ہے کہ امیر حمزہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں یعنی لخا سمجھ جا رہا ہے یہ بجادوگر لوگ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے یا کس طریقے سے وہ ان کے پیچھے آیا ہے تو وہ برابر پتہ کر لیتے ہیں وہ خوف کہ ہمارے تلس میں ہوش ربا کے شہنشاہ افرازیاب سے مدد کا تعلیب ہوتا ہے یعنی وہاں سے ڈر کر وہ کیا کرتا ہے ملک کوئی اخیق سے آگے چلا جاتا ہے اور تلس میں ہوش ربا کے شہنشاہ افرازیاب سے مدد مانگتا ہے تلس میں ہوش ربا کا ڈانڈا ملک کوئی اخیق سے ملا ہوا ہے ڈانڈا یعنی سرحد تو تلس میں ہوش ربا کا جو سرحد ہے وہ ملک کوئی اخیق سے ملی ہوئی ہے افرازیاب بھی لخا کو اپنا معبود مانتا ہے اس لئے لخا کی مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے دیکھیں اپنا صاحب بھی لقا کو اپنا معبود مان رہا ہے امیر حمزہ جب اپنا قیمانی ملک کے کوئی آخر کے پاس لگاتے ہیں ان کا بیٹا بدیوززمہ آس پاس کا سبز و شادہ منظر دیکھ کر شکار کھیلنے کا منشاہ ظاہر کرتا ہے اب امیر حمزہ کا بیٹے کا نام کیا ہے بدیوززمہ اور وہ شکار کھیلنے کے لیے متلاشی ہو گیا ہے امیر حمزہ کو یہ بات منظور نہیں کیونکہ انہیں شہزادے کی کسی مصیبت میں پڑ جانے کا خوف ہے یعنی امیر حمزہ اسے انکار کر رہا ہے لیکن شہزادہ اپنی والدہ کی صفارش کے ذریعے امیر سے شکار کھیلنے کی منظوری حاصل کر لیتا ہے شہزادے نے کیا کیا پھر شکار کھیلنے کی منظوری حاصل کر لی صفارشی کو انہیں والدہ ہے دوران شکار شہزادہ ایک ہران کا پیچھا کرتے ہوئے کافی آگے نکل آتا ہے اور ہران کو پکڑ کر جیسے ہی زبا کرتا ہے تلس میں گرفتار ہو جاتا ہے یعنی ہران جو ہے ایک جال کی طرح بچھایا گیا تھا اور بھیجا گیا تھا وہ ہران کا پیچھا کرتے کرتے ہوئے اتنی دور چلا گیا اور جیسے اس نے ہران کو زبا کیا اسے تلس میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے دراصل وہ ہران شاہ تلس میں افراسیاب کا سرہدار غزال جادو تھا یعنی یہ ہران غزال ہران کو ہی کہتے ہیں تو یہ غزال جادو افراسیاب کا ہی تھا شہزادہ خید کر لیا جاتا ہے چونکہ شکار کے دوران بدیوزمہ اپنے لشکری ساتھیوں سے الگ ہو جاتا ہے لہذا مشہور ایار امیع بن عمرو المعروف عمرو ایار اس کے ساتھیوں سے الگ ہو جاتا ہے تو تلاش میں نکل پڑتے ہیں اب کون کون اس کی تلاش میں نکل پڑے ہیں مشہور ایار ہے امیع بن عمرو المعروف عمرو ایار یعنی اس کی تلاش میں یہ نکل پڑے ہیں اور اسے شہزادہ بدیوزمہ کی لاش ملتی ہے جسے لے کر وہ امیر کی خدمت پہ پہنچا جہاں ہر کوئی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی شہزادہ بدیوزمہ کی ایک لاش پہنچا دی گئی ہے اور اس کی وجہ سے ہر کوئی غم میں مبتلا ہو جاتا ہے سپسالار امیر حمزہ شہزادہ کی موت کا بدلہ لینے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں لیکن عمرو ایار انہیں کچھ شک و شبہ والا معاملہ بتاتا ہے یعنی امیر حمزہ نے شہزادی کا موت کا بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن عمرو ایار انہیں کہتا ہے کہ اس میں کچھ شک ہے حکیم خواجہ بزر جمہر کے بیٹوں کو بلائی جاتا ہے یعنی وہاں پر ایک حکیم صاحب ہے جن کے بیٹوں کو بلاتے ہیں کہ وہ اپنے علم نجوم سے پتہ لگائے وہ اپنے علم نجوم کے ذریعے یہ بات بتاتے ہیں کہ بدلہ زمہ صحیح و سالم ہے مگر صاحر و افراسیاب کی شدید قید میں ہے یعنی بدلہ زمہ صحیح طریقے سے زندہ ہے یہ پتہ لگاتے ہیں اور وہ صاحر یعنی جادوگر افراسیاب کی قید میں ہے اور جو بے سر کی لاش دراصل ماش کے آٹے کی ہے یعنی جو بے سر کی لاش جو وہاں پر بنا کر بھیجی گئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک کسی انسان کی لاش ہے لیکن وہ ماش کے آٹے کی ہے امیر حمزہ نے عمرو ایار کو شہزادہ بدلہ زمہ کی خبر گیری کے لیے تلس میں ہوشربہ کی جانب روانہ کیا ہے یعنی یہاں پر امیر حمزہ نے عمرو ایار کو شہزادہ بدلہ زمہ کو ڈھونڈنے کے لیے تلس میں ہوشربہ میں بھیج دیا ادھر بدلہ زمہ کو افرا سیاب کے چنگل سے نکلنے کے کئی مواقع ہاتھ آئے لیکن چونکہ وہ افرا سیاب کی بیٹی ملکہ تصویر جادو کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہاں پر افرا سیاب کی بیٹی جو ہے ملکہ اس کی تصویر کے جادو میں شہزادہ بدلہ زمہ گرفتار ہو گیا ہے اس کی خبر افرا سیاب کو ہو جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو یہ قلعے میں خید کر دیتا ہے یعنی افرا سیاب کو اس کو پتا چل گیا تو دونوں کو شہزادہ بدلہ زمہ کو اور اس کی بیٹی ملکہ تصویر کو بھی اس نے خید کر دیا بہرحال عمرو ایار تمام حالات کا پتا لگا لیتا ہے اور عمیر حمزہ کو اس سے آگا کرتا ہے یعنی عمرو ایار کیا کرتا ہے عمیر حمزہ کو تمام باتیں بتا دیتا ہے انہوں نے اپنے فرزن کی رہی کیلئے اپنے نواسے اسد کے ساتھ بشمول عمرو پانچ ایار اور چالیس ہزار لشکر روانہ کرتے ہیں یعنی اپنے بیٹے فرزن شہزادہ بدلہ زمہ کو رہائی کے لئے نواسے اسد کے ساتھ کیا کرتے ہو عمرو پانچ ایار اور چالیس ہزار کو لشکر بھیجتے ہیں اسد ایک بہادر نوجوان ہے لیکن جذباتی قسم کا ہے جو اسد کون ہے یہ ایک نوجوان ہے بہادر ہے لیکن تھوڑا جذباتی ہے تلس میں ہوش ربا میں داخل ہوتے ہیں افراسی آپ کی بھانجی میں جبی سے عشق کر بیٹھتا ہے اب دیکھئے پہلا عشق ہے تو شہزادہ بدلہ زمہ کو ملکہ سے ہوا تھا اب دوسرا عشق ہے تو اسد کو ہو گیا افراسی آپ کی بھانجی میں جبی سے میں جبی بھی لخا پرستی ترک کر کے گلشن اسلام میں داخل ہو جاتی ہے یعنی اسد کے عشق میں میں جبی بھی مبتلا ہوتی ہے اور گلشن اسلام میں داخل ہو جاتی ہے یعنی وہ مسلمان ہو جاتی ہے لخا پرستی چھوڑ دیتی ہے معلوم ہونے پر افراسیاب ان دونوں کو بھی خید کروا دیتا ہے بعد میں عمر و ایار کی کوششوں سے انہیں ریاہی ملتی ہے انہیں جتنے عاشق ہیں سب کے سب خید ہو رہے ہیں ایک کے بعد آخر کار اصد کی افراسیاب سے فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے اصد کے ہتھوں افراسیاب مارا جاتا ہے بارہ سال کے طویل عرصے کے بعد تلش میں ہوش رباہ فتح ہوتا ہے انہیں تلش میں ہوش رباہ کو پڑھتی ہے اس کے بعد ہی وہ فتح ہوتا ہے اب بین سطر میں مسکر ہے کہ فیصلہ کن جنگ میں افراسیاب امیر حمزہ کے نواز سے اصد کے ہاتھوں مارا جاتا ہے بارہ سال کے طویل عرصے کے بعد تلش میں ہوش رباہ فتح ہوتا ہے اب مقید آنے تلش میں کو رہائی ملتی ہے جتنے بھی خید مقید یعنی خید جتنے بھی تلش میں خید لوگ ہیں سب کو رہائی ملتی ہے اور امیر حمزہ کی اجازت سے آشیخ خان داستان کا نکاح ہوتا ہے اب آشیخ خان داستان کون ہے ان کا بیٹا اور ملکہ اور دوسرے اسد اور مہجبی امیر حمزہ کے پوٹے بادشاہ سعد بن خباد کا نکاح شاہ تلش موشربہ کی سالی بہار کے ساتھ ہو جاتا ہے دوسرے پوٹے ایراج کا شاہ شاہ کوکپ کی بیٹی برہ کے ساتھ ہوتا ہے اور امیر حمزہ کے بیٹے بدیوز زمہ کا نکاح افراد سیاب کی بیٹی تصویر جادو کے ساتھ اور اس کی دوسری بیٹی خوبصورت کا اس کے رشتے دار محروق کے بیٹے شکل کے ساتھ انجام پاتا ہے داستان کے اس حصے میں حصے کے ہی رواست کی شادی افراد سیاب کی بھانجی محجبی کے ساتھ ہوتی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے